اب ہم چند math اور technometry کے جو important functions ہیں ان کے بارے میں discuss کریں گے جو کہ ms excel میں use ہوتے ہیں اب اس لیڈے سیٹ میں ہمارے پاس array 1 میں numbers ہیں اور array 2 میں numbers ہیں اگر ہم ان numbers کو multiply کرنا چاہیں تو ہم کس طریقے سے کریں گے وہ ایک lengthy procedure اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ادھر میں کروں گا equal to this cell multiply by this cell اور enter پیس کر کے پھر میں اگر اس کو drop کرو نیچے formula کو سارے تمام باقی جو cells ہیں ان میں تو یہ ہمارا data set جو ہے اس میں numbers array 1 کے array 2 کے ساتھ multiply ہو جائیں گے لیکن ms excel میں یہ lengthy procedure کرنے کی بجائے ہم ایک simple formula کو use کرتے ہوئے بھی multiply کر سکتے ہیں تمام numbers کو اور ان کا sum up ہم find کر سکتے ہیں اس کا اگر میں یہاں پہ sum up find کروں تو یہاں پہ اس کو میں auto sum کر کے add کرتا ہوں تو یہ میرے پاس 136 آتا ہے یہ ہمارا lengthy procedure ہے جو کہ array 1 اور array 2 کے one by one numbers کو multiply کرنے کے بعد sum up کرنے کے بعد آیا ہے لیکن ہم اس ms excel میں ایک simple sum product کا formula use کرتے ہوئے سارے کے سارے data set میں جتنے بھی array 1 اور array 2 کے numbers ہیں ان کو multiply کر کے simply one click کے ساتھ ہم ان کا sum up find کر سکتے ہیں اس کے لیے formula ہے ہمارا sum product array 1 کی تمام values comma array 2 کی تمام values تو اس کے لیے ہم result دیکھیں کہ کیا ہوگا اس میں description میں یہ بتایا گیا ہے کہ multiply کرنا ہے all components کو of two columns ان دونوں columns کے تمام components کو multiply کرنا ہے تو اس کے لیے formula ہے equals sum product tab array 1 کے تمام کے تمام components یہ comma array 2 کے تمام components bracket close اور enter اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی result جو ہے 136 آ رہا ہے جو ہم نے تمام elements کو multiply کرنے کے بعد ان کا sum up find کیا تھا وہ بھی 136 آ رہا ہے تو یہ دیکھ کے آپ کو بتا لگ گیا ہوگا کہ sum product جو ہے وہ بہت ہی ایک one click والا formula ہے جس کے ذریعے سے جتنا مرضی lengthy data set ہو اس میں ہم numbers کو multiply کر کے ان کا sum up جو ہے within one click وہ find کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی end round end round کیا ہے جی جس کو ہم round off بھی بولتے ہیں تو end round ہمارے پاس جو formula ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اگر میرے پاس یہاں پہ numbers ہیں 9.4 ہے 2.6 ہے 15.3 ہے اب یہ 3 numbers ہیں ان کو میں end round کے ذریعے سے round off کر کے لکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا equals end round اچھا end round کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو formula کے specs ہیں وہ کیا ہونے چاہیے اس میں number آئے اور multiple آئے number ہمارا یہ ہے اس کے بعد multiple کونسا ہم نے دیکھنا ہے یہاں پہ لکھا ہے round number to nearest multiple of one ہم نے multiple of one دیکھنا ہے تو multiple of one کے لیے one یہاں پہ لکھ دیں گے bracket close اور enter press کریں گے تو یہ ہمارا 9.4 کا nearest multiple of one کا m round ہے یعنی کہ round off کیا ہوا number ہے اب دیکھتے ہیں کہ round number two nearest multiple of five nearest multiple of five کے لیے کیا کریں گے equal m round number یہ ہے comma multiple of five کا دیکھنا ہے تو یہاں پہ m5 لکھ دیں گے bracket close and enter press کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس number اس کا جو nearest multiple ہے وہ five آرہا ہے اس کا جو nearest multiple one تھا وہ nine تھا کیونکہ nine point four کو one سے multiple کریں تو nine point four آتا ہے تو اس کا multiple nearest کیا آگیا نائم آگیا اور راؤنڈ کرنے کے بعد ہے اس لیے صرف nine ہے point four میں نہیں آرہا 2.6 کا multiple of five جو ہے 5 ہے 2.6 سے کوئی بھی number جو ہے ایسا کم نہیں ہے جس میں 5 آتا ہو 2.6 سے highest number میں 5 آتا ہے اس لیے اس کا nearest multiple of 5 جو ہے 5 ہی ہے around number two nearest multiple of 10 multiple of 10 کے round کرنا ہے equal m round number یہ ہے ہمارا multiple اس کا ہم نے دیکھنا ہے 10 10 لکھ close enter press کریں گے تو اس کا nearest multiple of 10 ہے 20 ہے اس کے بعد floor values floor values وہ ہوتی ہیں جو ہمارے پاس decimal point والے number سے less جو value ہوتی ہے اس کو floor value بولتے ہیں جو ہمارے پاس number دی گئے ان کی floor values find کرنی ہے with respect to different multiples check کرتے ہیں 7.5 5.6 25.5 ان کا floor values find کرتے ہیں پہلے دیکھیں floor value کیسے formula لگائیں equals floor tab this number comma significance کیا ہم نے دیکھنے ہے multiple of one ہی دیکھ ہے تو اس کو one لکھ bracket close enter press کرتا ہوں میرے پاس floor value اس کی آتی ہے 7 اسی طرح 5.6 کی دیکھتے ہیں equals floor tab floor value ہم نے دیکھنی ہے 5.6 کی comma multiple of کون سا دیکھنے ہے 5 تو اس کے لیے 5 press کروں bracket close enter تو اس کے لیے 5 جو ہے اس کا multiple of 5 ہی ہے 5.6 value کا اگر میں یہاں پہ 14.3 لکھ دیتا ہوں 14.3 تو اس کا multiple nearest of 5 تھا وہ 10 ہے اس کے پاس 25.5 کا equals lower this value comma with respect to multiple of 10 دیکھ نا ہے 10 bracket close enter enter تو اس کا جو nearest multiple of 10 ہے round down کرنے کے بعد 20 ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ceiling value ceiling value وہ ہیں جن کو ہم round off کریں گے تو اس کو round off کرنے کے بعد جو اس number کے بعد جو nearest value آتی ہے with respect to multiple of 1 multiple of 5 اور 10 اور اس طریقے سے تو وہ تمام values ہوتے ہیں ceiling values ہوتے اس کے لئے ہم لکھیں گے equal ceiling this value comma significance کیا ہے multiple of 1 دیکھنا ہے bracket close enter press کرتا ہوں تو اس کی significance جو multiple of 1 ہے اس کے according جو ceiling value وہ ہے 8 اسی طریقے سے 5.6 کی دیکھتے ہیں ceiling this value comma multiple of 5 دیکھنا ہے تو 5 bracket close and enter تو یہ ceiling value 5.6 کی کیونکہ 5.6 کے بعد 10 اس کے بعد 25.5 25.5 کے لئے equals ceiling 25.5 comma multiple of 10 bracket close enter press کرتا ہوں تو اس کے ceiling value ہے ہمارے پاس 30 اس کے 2 number اور divisor number ہمارا 5 ہے comma اور divisor اسے value میں کیا ہے 3 bracket close enter press کرتے ہیں تو اس کا mod آتا ہے 2 اسی طریقے سے minus 7 over 2 کا mod دیکھتے ہیں equal mod number ہے اس میں ہمارے پاس 7 comma divisor ہے اس میں ہمارے پاس minus 2 bracket close enter press کرتے ہیں ہمارے پاس answer میں minus 1 آتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس fraction 7 divided by minus 2 divisor کے ساتھ minus 2 کا sign تھا تو یہاں answer میں ہمارے پاس minus 1 آرہا ہے remainder کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ remainder کا وہی sign ہوگا جو کہ devisor کا sign ہوگا تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جو بھی sign devisor کا ہوتا ہے وہی remainder کے ساتھ show ہوتا ہے اس کے ایکشن میں ہمارے پاس numerator کیا ہے numerator ہوتا ہے جو fraction کا upper portion ہے 11 تو 11 آگے اس کا numerator denominator ہوتا ہے جو fraction کا lower portion ہوتا ہے وہ denominator ہوتا ہے تو اس میں 2 جو ہے وہ کیا آگیا denominator bracket close enter press کرتے ہیں تو اس کا جو quotient ہے 5 اسی طریقے سے 13 اور اس کا numerator کیا ہے 13 اور denominator کیا ہے 4 denominator 4 bracket close enter press کرتے ہیں تو 3 آتا ہے یہ ہے اس کا quotient 11 over 2 کا quotient ہے 5 اور 13 over 4 کا quotient ہے 3 یہ تھے ہمارے match اور trigonometry کے functions جو کے ms excel میں use کیا جاتے نہیں نہیں